اللہ رب العزت کی ذات کا سب سے بڑا کرم آپ کی اور میری ذات پر یہ ہے کہ اس نے ہمارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں اس نے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی جسے آج تک ہم اگنور کرتے ہیں آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں زندگی میں جس کے کسی صرف ایک عیب سے اس نے پردہ ہٹایا ہوگا ہے پھر لوگوں کا رویہ دیکھیں اس انسان کی طرف پھر جب وہ کہتا ہے نا وَتُوِزُّ مَنْتَشَا کہ میں عزتیں دیتا ہوں آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے اپنی کتنی بڑی عالی ظرفی دکھائی ہے اس کے اندر کہ آپ اپنی ذات کا خود معاصبہ کر لینا آپ اپنی سرچ اسٹری دیکھ لیں آپ اپنے ان بوکس دیکھ لیں آپ اپنا ماضی اور حال دیکھ لیں آپ کے ذمہ لگا دی جائے نا تو آپ خود کو عزت نہ دیں لیکن اس مالک کی عالی ظرفی دیکھیں کہ اس نے پھر بھی عزت دی ہوئی ہے اس نے پھر بھی عیب چھپائیں ہوئے ہیں یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے آپ کسی ایسے انسان سے ملے تو صحیح جس کا کوئی ایک عیب اس نے دنیا کے سامنے افشا کر دیا ہو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کی رحمت کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ اس نے ہمارے عیب چھپائیں ہوئے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے وہ جو شیر لکھا تھا نا انہوں نے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عزرہائے من پذیر گر حساب مرات ہوگینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر اے میرے رب تو بڑا مہربان ہے رحمان رعیم ہے تو حساب نہ بھی لوے گا تو تیرا کی جاندہ ہے تینوں کی رہا کس نے پوچھ لینا ہے یا تیرے فیصلے دے خلاف کس نے کی رہا واک اوٹ کر جانا ہے مالکہ تو نہ لیں میرا حساب پر اگر بڑا ضروری ہویا نا